السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 3.3 میتھمیٹکس پاسٹ فرسٹ میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹ ہم اس میں قیسٹن نمبر 8 جو کہ موسٹ ایمپورڈنٹ قیسٹن ہے لانگ قیسٹن کے حوالے سے یہ اینویل اگزام میں بہت افاہ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے تو یہ آپ نے ڈیٹرمنٹ اوپن کرنا ہے اور ڈیٹرمنٹ کیا آتا ہے ایکس پلس 3 انٹو ایکس مائنس وان کیوب تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ ایکس پلس 3 بنانا ہے اور ایکس پلس 3 آپ رو وائز بھی بنا سکتے ہیں کالوم وائز بھی بنا سکتے ہیں تو میں کالوم وائز بناتا ہوں تو کالوم وائز بناتے ہوئے کالوم وان میں کالوم 2 3 اور 4 ہم پلس کر دیتے ہیں تو ڈیر سوڈنٹس یہاں سے کیا آ جائے گا یہ کالوم وان ہے اس میں یہ 2 بھی پلس کر دیتے ہیں 3 بھی پلس کر دیتے ہیں 4 بھی پلس کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ایکس پلس 3 1 پلس 1 پلس 1 1 پلس 1 تو x پلس 3 1 پلس x پلس 1 پلس 1 تو یہ بھی x پلس 3 آ جائے گا یہاں پہ یہ بھی x پلس 3 اور یہاں پہ یہ بھی x پلس 3 1 x 1 1 1 x 1 یہاں پہ 1 1 1 اور x یہاں سے کولم 1 Worlds x پلس 3 کومنل لیں گے تو باقی آپ کے پاس بچے گا 1 1 1 1 یہاں پہ 1 X 1 1 1 1 X 1 اور یہاں پہ 1 1 1 اور X یہ آپ کے پاس آگیا اب یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں رو 2 میں سے رو 1 مائنس کر دیتے ہیں رو 3 میں سے رو 1 مائنس کر دیتے ہیں اور رو 4 میں سے رو 1 مائنس کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس آجائے گا X plus 3 اب دیکھیں رو 2 میں سے رو 1 تو پہلی رو تو ویسے 1 1 1 اور 1 رو 2 مائنس رو 1 تو 1 مائنس 1 0 یہ x مائنس 1 یہ 0 یہ 0 رو 3 مائنس رو 1 تو یہ 0 آ جائے گا یہ 0 آ جائے گا یہ x مائنس 1 آ جائے گا یہ 0 آ جائے گا اور رو 4 مائنس رو 1 تو یہ بھی 0 0 0 اور x مائنس 1 تو یہ آ گیا اب آپ نے properties of determinant پڑا ہوئے یہاں پہ x plus 3 as it is یہ آپ کا main diagonal ہے آپ نے ایک property پڑی تھی کہ matrix upper triangular ہو یا lower triangular ہو یا triangular ہو تو determinant کیا ہوتا ہے main diagonal entries کا product تو یہ upper triangular ہے دیکھیں main diagonal کے نیچے ساری entries 0 ہے تو یہ upper triangular matrix ہے تو اس کا determinant کیا ہوگا main diagonal entries کا product تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 1 into x minus 1 x minus 1 اور x minus 1 تو dear students یہاں سے کیا آ جائے گا x plus 3 into x minus 1 ان کو 3 times multiply کریں گے تو x minus 1 cube آ جائے گا اور یہی ہماری right hand side یہی find کرنا تھا تو next ہم question number 9 discuss کریں question number 9 ہے کہ اگر matrix A یہ ہو یا matrix A یہ ہو تو ہمیں find کرنا ہے A A transpose کا determinant and A transpose A کا determinant تو یہاں پہ matrix A میں یہ let کر لوں تو یہاں پہ 3, 4, 2, 1, 1, 1 اور 2, 3 یہ matrix A آ گیا اس کا میں لیتا ہوں transpose تو جب transpose کسی بھی matrix کا لیتے ہیں تو column کیا بن جاتا ہے row تو 2, 3, 2, 1, 2 اور اسی طرح یہ column کیا آ جائے گا row بن جائے گی تو یہاں سے یہ آ گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک find کر لیتے ہیں میں یہ find کرتا ہوں تو یہاں سے A transpose into A نکال لیتے ہیں تو A transpose کیا ہے 3, 2, 1, 2 اور یہاں پہ 4 1, 1 اور 3 اور 7 A کیا چیز ہے یہ 3, 2, 1, 2 اور یہاں پہ 4 1, 1 اور 3 تو یہاں پہ ان دونوں کو کرتے ہیں multiply پھر اس کا لیں گے determinant تو row 1 کو column 1 سے کریں گے تو 3 into 3, 9 plus 2 into 2, 4 plus 1 into 1, 1 plus 2 into 2, 4 پہلی row کو پہلے column سے اب پہلی row کو دوسرے column سے تو 12 plus 2 plus 1 plus 6 second row کو first column سے 12 plus 2 plus 1 plus 6 اور second row کو second column سے تو 16 plus 1 plus 1 plus 9 تو dear students یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا 9, 13, 14, 18 آ جائے گا 12, 14, 15 اور یہ 21 آ جائے گا یہ بھی 21 16, 17, 18 اور 9 یہاں پہ یہ 27 آ جائے گا یہ A transpose A آ جائے گا اب کرنا ہے آپ نے اس کا determinant تو یہاں سے A transpose A determinant اور اس کا determinant لیں گے تو ان کا product 18 into 27 minus 21 into 21 تو جب آپ ان کو simplify کریں گے تو یہاں پہ ان دو کا product آ جائے گا 486 minus 21 into 21 تو یہاں پہ 441 آ جائے گا تو جب 486 میں سے 441 minus کریں گے تو آپ کے پاس جو result آ جائے گا وہ 45 آ جائے گا تو یہ question number 9 ہے آپ چاہے matrix یہ لیں چاہے matrix یہ لیں آپ نے اس طرح ان کا transpose لینا ہے اس طرح multiply کریں اس طرح multiply کریں اور پھر فردر آپ نے determinant لینا ہے تو یہ method میں نے آپ کو بتا دیا ایک part میں نے کروا دیا باقی آپ نے try کرنے next میں question number 10 discuss کرنے لگا ہوں جو کہ most important short question اور question number 10 ہے question number 10 ہے if A is a square matrix of order 3 A آپ نے کوئی بھی matrix لینا ہے جس کا order 3 by 3 a b c d e f اور یہاں پہ g h r i اب دیکھیں وہ k a تو یہاں پہ آپ نکالیں k a تو یہ matrix ہے تو matrix کو جب کسی squaler سے multiply کرتے ہیں تو تمام entries سے multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ k d k e اور یہاں پہ k f k g k h اور k i تو یہ آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے k a find کر لیا تو آپ اس کا آپ لیں گے determinate تو ادھر بھی آپ determinate apply کریں ادھر بھی آپ determinate apply کریں k a k b k c یہاں پہ k d k e k f k g k h اور k i تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ determinate آ گیا تو جب ہم matrix ہو تو ہم تمام entries سے multiply کرتے ہیں تمام entries سے common لیتے ہیں لیکن جب determinate ہو تو ہر row یا ہر column کو الیدہ multiply کرتے ہیں ہر row یا ہر column سے الیدہ common لیتے ہیں تو پہلی row سے k common دوسری row سے k common تیسری row سے k common کیوں ایسا کی ہے separate کیونکہ یہ determinate ہے اور جب determinate آ جائے تو ہر row یا ہر column سے الیدہ common لیتے ہیں تو باقی بچے گا a b c d e f اور یہاں پہ g h اور i تو یہاں سے دیکھیں k a determinate k k k جب multiply ہوگا تو k cube اور یہ matrix a کا determinate ہے تو یہاں پہ k a determinate کس کے equal آ جائے گا k cube a determinate تو یہ آپ نے mind میں رکھنا اور یہ objective کا point بھی آتا ہے suppose یہی ہو اگر a is a matrix of order 3 اور یہاں پہ and a determinate is equal to 3 تو یہاں پہ 2 a determinate کی value find کرو تو دیکھیں order 3 ہے تو 2 raised to power 3 ہو جائے گا اور a determinate تو یہاں پہ 2 raised to power 3 8 اور a determinate کتنا given ہے 3 24 اگر order 4 ہو تو 2 کی power 4 آ جائے گا order 2 ہو تو یہاں پہ 2 کی power 2 آ جائے گا جتنا order ہو وہ constant کی power اتنی ہو جائے گی تو یہ objective کا point آپ نے mind میں رکھنا ہے تو next ہم question number 11 discuss کرتے ہیں question number 11 میں کہتا ہے find the value of lambda if a and b are singular matrix تو یہاں پہ یہ میں first part solve کرتا ہوں تو دیکھیں a is singular تو کوئی بھی matrix singular کب ہوتا ہے جب اس کا determinate کس کے equal آ جائے zero کے equal آ جائے تو یہاں پہ اس کا determinate لیتے ہیں 4 lambda 3 7 3 6 2 3 اور 1 اور اس کا determinate کس کے equal zero کے equal کیونکہ یہ singular ہے تو یہاں پہ آپ لیتے ہیں اس کا determinate تو کسی ایک row یا کسی ایک column سے expand کر دیں تو میں پہلی row سے expand کرتا ہوں پہلی entry 4 ہے تو 4 کے سامنے row cancel column cancel تو باقی بچے گا 3, 6, 3, 1 second entry lambda ہے تو second entry minus میں لیتے ہیں یہ entry ہے یہ row cancel یہ column cancel تو باقی 7, 6, 2 اور 1 اور پھر third entry plus میں لیتے ہیں جو کہ 3 ہے اب یہ row cancel یہ column cancel تو 7, 3, 2, 3 اور اس کا determinate کے اس کے equal ہے zero کے equal ہے تو dear students 4 ان کا product 3 minus ان کا product کیا ہو جائے گا 18 minus lambda ان کا product 7 minus ان کا product 12 plus 3 یہاں پہ ان کا product is equal to zero تو یہاں پہ 4 3 minus 18 تو minus 15 lambda 7 minus 12 minus 5 تو 3 21 minus 6 تو یہ 15 is equal to zero تو جب ان کا product کریں گے minus 60 plus 5 lambda plus 45 is equal to zero تو 5 lambda minus 60 plus 45 تو minus 15 is equal to zero تو یہاں پہ 5 lambda is equal to 15 اور lambda is equal to 3 تو یہاں پہ lambda کی value 3 کے لیے یہ matrix age ہے نا singular ہوگا تو next ہم 12 question number discuss کرتے ہیں dear students question number 12 ہے which of the following matrices are singular and which of them are non-singular ایسے matrices جن کا determinant 0 آ جائے گا وہ singular اور جن کا determinant 0 نہیں آئے گا وہ non-singular تو suppose یہ matrix ہم لیتے ہیں اس کا determinant لیتے ہیں 1 0 3 3 1 اور minus 1 0 2 اور 4 اس کا determinant لیتے ہیں تو پچھلے question کی طرح ہم row 1 یا column 1 سے expand کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پہلی entry 1 1 کے سامنے row اور 1 کے سامنے column cancel تو 1 minus 1 2 اور 4 second entry minus لیتے ہیں جو کہ 0 ہے اب 0 کے ساتھ value نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برحل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ row cancel یہ column cancel 3 minus 1 0 اور 4 اور third entry plus لیتے ہیں جو کہ 3 ہے یہ row cancel یہ column cancel 3 1 0 اور 2 تو یہاں پہ یہ 1 اس سے multiply ہوگا یہی چیز آ جائے گی تو determinant لیں گے 4 minus اور یہاں پہ determinant آ جائے گا minus 2 0 اس سے multiply ہوگا 0 آ جائے گا plus 3 ان کا product کیا آ جائے گا 6 minus ان کا product کیا آ جائے گا 0 تو 4 minus minus plus 2 plus 18 3 into 6 18 تو 18 20 اور 24 تو یہ 0 نہیں ہے it means یہ matrix singular نہیں ہے یہ non singular ہے اسی طرح اسی طرح ہم second part discuss کر لیتے ہیں اور second part آ جی تو dear students یہاں پہ اس second part کو ہم نے singular proof کرنا ہے یا non singular proof کرنا ہے تو اس کا determinant لیتے ہیں پہلی row سے expand یا پہلے column سے تو پہلی entry کیا ہے 2 ہے 2 کے سامنے row اور column cancel تو 1 0 minus 3 اور 5 پھر دوسری entry minus لیتے ہیں تو جو کہ 3 ہے 3 کے سامنے row اور 3 والا column cancel تو 1 0 2 اور 5 پھر تیسری entry plus لیتے ہیں جو کہ entry minus 1 ہے اور minus 1 والی row اور minus 1 والا column تو 1 1 2 minus 3 تو dear students یہاں سے 2 ان کا product 5 minus ان کا product 0 minus 3 ان کا product 5 minus ان کا product 0 minus 1 ان کا product minus 3 اور ان کا product minus 2 یہ 10 آ جائے گا یہ minus 15 minus 5 into minus 1 تو یہ plus 5 تو یہاں سے 15 minus 15 جو کہ 0 آ جائے گا اس کو میں matrix b لیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں b کا determinant کیا آگیا 0 it means یہ جو matrix b ہے یہ کیا singular ہے جب کسی matrix کا determinant 0 آ جائے تو وہ singular اور جس matrix کا وہ non singular matrix ہوتا ہے تو یہی ہم نے find کرنا تھے اس question میں ٹاپک کو یہی پہ wind up کرتے ہیں next lecture تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ